ہیلو گائیز نمسکار دوستو آج ہم بات کریں گے ہیئر کے بارے میں اگر دوست آپ کا بال چھوٹا ہے یا بال آپ کا کمجوڑ ہے یا آپ کا بال میں ڈینڈ اپ گیا یا آپ کا بال ٹوڑ رہا ہے یا آپ کا بال دو موہے ہیں تو دوستو اس ویڈیو میں کچھ ایسے طریقہ بتائیں گے جس کے مدد سے آپ نے بال کو بہت لمبا چونڈا اور مجبوط کر سکتے ہوئے بھی آپ کو کچھ دینوں میں ہی دوستو آئیے جانتے ہیں بالوں کا سمجھتے ہیں کہ بارے میں ہر محیلہ اپنے بال بالوں کو بہت پیار کرتی ہے سبھی کو اپنے بال لمبے گہرے سندھر چمکدار اور مجبوط چاہیے پرنتو آج کی یہ بھاگ دوڑ والی زندگی پردوشن اور کھان پان سے زیادہ تر سبھی محلا میں بال جھڑنے کی سمجھتے پائی جاتی ہے بیوٹی پارلر جا کر اپنے بالوں کو سندھر اور سوست بنانا ہر کسی کے لیے سمبھاؤ نہیں ہوتا ہے اگر آپ بھی یہیں چاہتی ہے کہ آپ کے بال سندھر سوست گھانے اور لمبے ہو تو آپ یہاں بتائے ہوئے کچھ گھرینوں نے اس کے اپنا سکتے ہیں تو آئیے جانتے ہیں ایسے گھرینوں نے اس کے جس کے اپنا کر آپ نے بال کو لمبے مجبوط گھانا اور مجبوط بنا سکتے ہیں ٹپس نمبر ارنڈی کا تیل سردی کو موسم میں گھنگرالے بالوں کے لیے ایک خاص اور کارگر اپائے مانا جاتا ہے یہ آپ کے بالوں کا چمکدار گھنے مجبوط اور لمبے بنانے میں مدد کرتا ہے کیونکہ اس میں بیٹیمل اے پھائٹی ایسٹ اور اومیگا نائن ہونے سے پراکرتک روپ سے بالوں کو بڑھاتا ہے یہ تیل بہت چپ چپا ہوتا ہے اس لیے آپ اس میں برابر کی ماترہ میں ناریل جیتون یا بیدام کا تیل ملا کر لگا سکتے ہیں اسے آپ اپنے بالوں کا جڑوں میں 35 سے 40 منٹ تک لگا کر چھوڑ دیں اس کے بعد سیمپور کر لیں آپ کا بال سکتہ دنک اندر گھانا اور مجبوط ہو جائے گا اور لمبے ہو جائیں گے ٹپس نمبر ٹو ناریل کا تیل اکثر دیکھا کہ سردی کے موسم میں سبھی کے بالوں میں خسکی ڈینڈرپ اور رکھاپن کے سمسیہ مہت پرسان کرتی پرنتو آپ اپنے بالوں اور سیر میں نمی بنایا رکھنے کے لیے کنگونے ناریل کا تیل کی مساج کر سکتی ہے اس سے آپ کے بالوں میں ڈینڈرپ کو تو دور ہوگا ہی ساتھ ہی ساتھ پراکتک روپ سے آپ کے بالوں کو پوشن بھی ملے گا آپ نے بالوں کو گھنہ اور لمبہ بنانے کے لیے ناریل کے تیل کے ساتھ ساتھ ناریل کا دودھ میں استعمال کر سکتی ہے کیونکہ ناریل کے دودھ میں پورٹین لوہ تطور کئی انہیں پدارت پوسک تطور ہوتے جو آپ کے بالوں کو لمبے ہونے اور ٹوپنے سے بچاتے ہیں ناریل کا تیل کو دودھ کو رات کو بالوں کا جڑوں میں لگا کر چھوڑے اور صبح تھنڈے پانے سے بالوں کو دھولے ایسا کرنے سے آپ کا بال بہت تیزی سے گروہ کرے گا اور آپ کا بال لمبہ اور مجبوط ہو جائے گا دوستہ میرا ویڈیو ابھی تک میرے چنک سسکرائب نہیں کیے تو میرے چنک سسکرائب ضرور کریں کیونکہ ایسا ہی ویڈیو ہم آپ تک لاتے ہیں ٹپس نمبر ٹھوڑ جیتون کا تیل جیتون کا تیل و نمبو کا رس بالوں کو مجبوط اور لمبے بنانے کے لیے بیٹامل ای سب سے آسکھ پسکتر تو مانا جاتا ہے اور جیتون کا تیل و نمبو میں آسکھ بیٹامل ای پائے جاتا ہے آپ کو ٹوری میں دس میلی لیٹر نمبو کا رس میں دس میلی لیٹر جیتون کا تیل میں ملا کر اسے اپنے بالوں میں اچھی طرح سے لگا لے اور پھر بیس میٹ کے بعد بالوں کو سیمپو کر لے یا بہت ہی کارگر اپا ہے بالوں کو مجبوطی پانائے رکھنے کا اور گھانا لمبا کرنے میں بہت ہی لبکائک ہے دوسرے میں ویڈیو چینل کو سسکراب ضرور کریں